وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور یہ شروع ہوتا ہے تباہ رکل لگی سے انتیس انتیس پارہ ہے یہاں پر پاس سو تیرسٹھ لکھا ہوا ہے یہ صفحہ نمبر ہے اس کے بعد لکھا ہوا الملک الملک سرسٹھ الملک یہ سورہ کا نام ہے یہ سورہ ملک ہے سرسٹھ کا مطلب ہے یہ سرسٹھ نمبر کی یہ سورت ہے سرسٹھ نمبر کی یہ سورت ہے اس کے نیچے ہے آیاتوہ تیس اس کا مطلب ہے سورہ ملک میں تیس آیتیں ہیں پھر یہاں پر سرسٹھ ہے اس سرسٹھ کا مطلب یہی ہے کہ یہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن میں سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سرسٹھ نمبر کی یہ سورت ہے یعنی سرسٹھوے نمبر پر سورہ ملک ہے سورت الملکی مکیہ مکیہ کا مطلب یہ سورہ مکیہ میں نازل ہوئی یعنی حجرت سے پہلے نازل ہوئی ستتر ستتر کا مطلب یہ ہے کہ نزول کے اعتبار سے ستتر نمبر کی یہ سورت ہے نزول کے اعتبار سے رکو آتوہ دو یعنی سورہ ملک میں دو رکو ہیں اب سورہ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارکل تبارکل غفر ہوگی تبارکل لذی غالباری لذی بیدیہ ملک یہ زا یہاں پر یہ علامت ہے زا جہاں پر ہو وہاں پر ناٹھ ہارنا بہتر ہے اس وجہ سے یہاں پر ملکو پڑھیں گے ناٹھ ہارنے کی صورت میں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئِن حمزہ میں اخفہ ہوگا شَيْئِن آواز گنگنا رہے ہیں قدیر قدیر اس کے بعد چھوٹی سی نون ہے یہ نون کو اس وقت پڑھیں گے جب یہاں پر وقف نہیں کریں گے جب وقف نہیں کریں گے تو اس طریقے سے پڑھیں گے قدیرون اللذی یہ اللذی جو ہے اس سے ملاؤگر پڑھیں گے اس طریقے سے قدیرون اللذی اور اگر یہاں پر وقف کرتے ہیں تو قدیر پڑھیں گے اور پھر یہ نون ایسی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا تو یہاں پر وقف بھی کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں تبارک اللذی بیده الملک وہو علا کل شیئ قدیر اللذی خلق موت والحیات واؤ بھی یہاں پر کوئی حرکت نہیں ہے تو واؤ کو نہیں پڑھیں گے یا میں کھڑا سکتے ہیں یا کو کھیچیں گے والحیات لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا یہاں پر وقف کریں گے تو تنمیم کو نہیں پڑھیں گے بلکہ علیف کو پڑھیں گے عَمَلَا وَهُوَ الْعَزِيزُ زَاکِعَوَاد اس طریقے سے عَزِيزُ غَفُور وَهُوَ الْعَزِيزُ غَفُور اللَّذِي اللَّذِي کہیں پر بھی ہوتا ہے تو اس کے علف میں زبر نہیں ہے اب دیکھئے گا زبر نہیں تو یہاں پر اگر مِلَا در پڑھیں گے غَفُور یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو پڑھیں گے غَفُورُ الْعَزِيزُ علف کو نہیں پڑھا جائے گا اگر یہاں پر وقف کرتے ہیں اور اللَّذِي سے شروع کریں گے تو علف میں زبر سمجھ کر پڑھیں گے اللَّذِي خَلَقَ سَبَعَ سَمَاوَاتٍ تِن میں اخفا تِن طِبَاقَ اللَّذِي خَلَقَ سَبَعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقَ مَا تَرَا یہاں میں بھی کوئی حرکت نہیں ہے یہاں کو بھی نہیں پڑھا جائے گا مَا تَرَا فِي خَلْقِر رَحْمَانِ 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 مِن نُون میں اخفا مِن تَفَاوُت یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو تَفَاوُت ایسے پڑھ رہے ہیں تَا میں تَا سَاقِن سمجھ کر تَا ساقِن ہو جائے گی یہ تنویر نہیں پڑھی جائے گی تَفَاوُت ایسے مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِن تَفَاوُت فَرْجِعِ اب یہاں پر فَا کے اوپر جو اس کو نہیں پڑھا جا رہا ہے فَا رَوَا سے ملا کر پڑھ رہا ہے فَا رَوَا سَوَرْ فَرْ فَرْجِعِ بَسْوَرْغَ یہاں پر لا موقفی کے علامات ہیں یہاں پر ٹھار بھی سکتے اور نہیں بھی ٹھار سکتے لیکن ہم یہاں پر نہیں ٹھار رہے ہیں کیونکہ یہ چھوٹی یہ آیت تھوڑی دور میں آیت ہے تو اس آیت کے سامنے ہم حَلْ تَرَ مِن فُطُور فَرْجِعِ الْبَسْغَرَ حَلْ تَرَ مِن فُطُور ثُمَّرْ یہاں پر علیف ہے اس علیف پر بھی کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو نہیں پڑھا جا رہا ہے ثُمَّرْ جِعِ الْبَسْغَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبِ إِلَيْكَ الْبَسْغَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ثُمَّرْجِعِ الْبَسْغَرَ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَسْغَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَقَدْ زَيَّنَّا سَمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسْغَابِهَا وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ولَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسْغَابِهَا وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمِ وَبِئْسَلْ حمزہ کے اوپر جزم ہے جھٹکا لگئے گا وبئس المصير وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيَّزُ مِنَ الْغَيِّرُ نَذِيرُ قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرُ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ یہاں پر دو علامت ہے سلے اور جیم یہاں پر ٹھائر بھی سکتے اور نئے بھی ٹھائر سکتے فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ظَلَالٍ كَبِيرٍ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ظَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ تو یہ سورہ ملک تھا سورہ ملک اس ویڈیو کو بھی دیکھئے اور سورہ ملک چونکہ یہ رات کے وقت سورہ ملک جو پڑتا ہے سونے سے پہلے تو قبر کی عذاب سے اس کی حفاظت ہوتی ہے مرنے کے بعد عذاب قبر سے حفاظت ہوگی یہ سورہ یہ حفاظت کری گی یہ سورہ تو اس وجہ سے اس سورہ کو روزانہ رات کے وقت سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے جو پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے جو پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے